بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیا حال ہے امید کرتیوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں رزق میں برکت عطا فرمائیں آپ کی تمام کی تمام ٹینشنیں پریشانیاں اور مشکلات کو آسان فرمائیں آمین تو جی ویوورز آج اس ویڈیو میں میرے کزن آلو والی ٹکیاں اور چاول بنا رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ریڈی کرتے ہیں کیونکہ دو ڈیشی ساتھ میں ریڈی کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو آج یہاں پہ یہ آلو والی ٹکیاں بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ میں چاول بھی بنا رہے ہیں انہوں نے ٹکیوں کے لئے آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور چاول اب اس میں ڈال دیں گے انہوں نے مسالہ وغیرہ جو اس میں ڈالنا تھا ڈال چکے ہیں یہ ریڈی کر چکے ہیں تو اب اس میں چاول رہے گئے تھے وہ بھی سمیٹ انہوں نے ڈال دیا ہے یہ ساتھ ساتھ میں ٹکیاں بھی ریڈی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں چاول بھی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے انڈے بھی ریڈی کیے ہوئے ہیں اور کوکنگ آئل بھی یہاں پہ دیکھئے انہوں نے ریڈی کر کے رکھا ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹکیاں ریڈی کر رہے ہیں پھر یہ سب کچھ ریڈی کر لیں گے اس کے بعد انہیں فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تو جی ببرج یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ بریڈ بھی گرینڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو انہوں نے ٹکیاں ریڈی کرنی ہے وہ بہت ہی کرسپی ہو تو جی یہاں پہ انہوں نے ٹکیاں ریڈی کر لی ہیں اور اب یہاں پہ یہ ایک ایک ٹکی اٹھائیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریڈ کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور انہیں فرائی ہونے کے لیے ڈالتے جائیں گے موسیقی 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 تو جی ویورز یہ اسی طرح باقی بھی ٹکیاں ریڈی کریں گے اور انہیں فرائی ہونے کے لیے ڈالتے جائیں گے تو جی ویورز اگر آپ نے میری کزن کی ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل ایکن پر کلیک کرنا نہ بھولئے گا تو یہ میرے کزن کی پردیس میں آخری ویڈیو ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ان کی یہ آج جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں یہ آخری ویڈیو ہی ہوگی کیونکہ یہ پاکستان آنے والے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت ہی جلد پاکستان آ جائیں گے اور پھر ہم ملک کے ہی کوکنگ کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کیا کریں گے تو جی ویورج یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹکیاں جو ہے وہ فرائی کر لی ہیں ریڈی کر لی ہیں تو اب یہاں پہ چاول بھی ریڈی کریں گے کیونکہ دونوں ڈیشیز انہوں نے ساتھ میں ریڈی کرنی ہے چاول بھی بنانے ہیں اور ساتھ میں آلوالی ٹکیاں بھی بنانی ہیں تو اس لیے دونوں کو ساتھ ساتھ میں ٹائم دینا پڑے گا میری کزن ساتھ سال کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں انہوں نے ساتھ سال دبائی میں گزارے ہیں ساتھ سال نام لینا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے تو لیکن یہ گزارنا بہت ہی مشکل ہوتے ہیں تو یہ ساتھ سال کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں سب سے زیادہ تو میں خوش ہوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ وہ ساتھ سال کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحیح سلامت انہیں واپس لائے اور جتنے بھی پردیسی ہیں اللہ تعالی ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کی منزلیں مقصود پر انہیں صحیح سلامت پہنچا دیں آمین تو جی ببر یہاں پہ ٹکیاں بھی اچھ انہوں نے فرائی کر لیا تو اب یہاں پہ چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب انہیں یہ دم پر رکھیں گے موسیقی تو جی ببر یہاں پہ بریانی بھی بن چکی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ٹکیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں تو جی ببر یہاں پہ ہمارا ساتھ تو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا کھا رکھے گا اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی